السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہیں خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج ڈراما سیریل راہ جنون کا جو میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت زبردست اور دلچسپ ہونے جا رہا ہے دوستو دانش تیمور کی کیا ایکٹنگ ہے یہ ایکٹنگ دیکھنے کے لائک ہے تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ڈراما سیریل راہ جنون کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریان کی آنے والی قسط بہت زیادہ دلچسپ ہونے جا رہی ہے جس میں اللہ نا جس کی شادی زین سے ہونے والی ہے لیکن اب وہ شبریز کی باق کو اس کی گھر کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل بھی ناواقف ہے کہ میرا جو اس سے بہت پیار ہے کافی عرصے سے اور بعد میں اور شبریز نے ایک دوسرے سے پیار باتنا شروع کر دیا ہے لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا اور نہ ہی میں اسے کبھی پیار کروں گی لیکن جب اس نے اسے قبول کیا تو اللہ نا جو بھی ہو وہ اسی کے ساتھ اس کی زندگی میں آتی ہے اور محبت اور پیار اسے حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں موجود علینا مہر کو بہت سی باتیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی اور تم بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے صرف بدلہ لینے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کی ہے اس کے بہت سی لڑکیاں ہیں جو تم نے محبت کی ہوتی تو اس سے تم نے اسے شادی کر لی ہوگی لیکن مہرہ خود یہ جانتی ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں لیکن مہرہ اللہ نا کی باتوں میں پھنس جاتی ہے اور شبرے سے کہتی ہے کہ تم جھوٹی ہو اللہ نا صحیح کر رہی ہے لیکن وہ نہیں ہے اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ پہلے ہی ہمارے گھر کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے تو محر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے جین سے شادی کر لی ہے کیونکہ ہم دونوں کا گھر تو اب تباہ ہو جائے گا اور دوستو ایک اس رامے میں بہت بڑا موڑ آنے والا ہے کہ نشہ کون ہے اور وہ پریشان ہے تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نا جس کی شادی جہاں سے ہوئی ہے پھر بھی وہ میرے گھر کا سکون کیوں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے تو دوستو آپ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل فہد ریویز کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں کسی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ